سرسا تیز کی سبھی ویڈیو دیکھنے کے لیے پہلے ہمارے چانل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور میں نے خواہی سے آپ کو دیکھیں گے اور بیل آیوموں میں دیکھنے کے لیے پہلے بھی جو چو اگر آئیکن اس کے لیے پہلا دیکھنے کے لیے پہلے یہ ہے موسیقی 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 بتا رہی تھی گاؤں میں آپ کی جو ایک جمین کی جو قیمت ہے گاؤں میں پندرہ لاکھ روپے ہے اور یہاں اس علاقے میں کتنی جو یہاں پہ جمین کی قیمت تو یہاں پہ بکی ہے ساڑھے پچیس لاکھ روپے قلعہ لیکن یہاں پہ کو جمین دینے کو خوش نہیں ہے یہاں پہ پچاس وہاں پہ دس بارہ لاکھ روپے ریٹ ہے نا یہاں پہ پچاس لاکھ آپ لگا کے دیکھ لو ایک قلعہ بھی کونی ملتا یہاں پانی پانی میٹھا ہے روزگار ہمارا بڑیا ہے روٹی پانی کے لیے بہت بڑیا ہے ساٹھ پہ پیسٹ من کے لیے گی کنک ہو جاتی ہے بیس پچی من کے لیے گا نرمہ ہو جاتا ہے زیادہ کھینچل نہیں کرنی پڑتی اور سسٹم ہے نرمے کو بیج ایک بار ڈال دیں تو جلتا نہیں یہاں پہ بیج جلتا نہیں ہاں جی تو وہاں اس علاقے میں جو کھاریا کا دوسرا اس علاقے میں کس طرح ہے اس طرح ہے وہاں پہ دو آپ میں معلوم آٹھ لاکھ سے لے کے دس گیار لاکھ سے بہتر ہے جمین کا ریٹ ہے جی اتبادن کیا ہے اتبادن وہاں پہ گوار کا ہے خاص کر کے گوار مانو یا گہوں بیج دیتے ہیں آدھی ایکڑ میں گوار بیج دیتے ہیں سرسوں بیج دیتے ہیں کم پانی والی فصل بیج دیتے ہیں پانی ادھر کم ہے لیکن ہم یہاں گہوں اور نرمہ گہوں اور نرمہ یہاں پہ آپ کو کوئی ایک ایکڑ بھی گوار کا بانی بھی لے گا نہیں بھی لے گا گے اندھر میں چلے گا اور چلتا نہیں جلتا نہیں فصل جلتی نہیں ہے تمپریچر ایسی ہے جی ویسے تو میں نہیں پتا تھا ایک کو کسی دکار میں لگی ہو تھی میٹر لگا ہوا تھا میں اس کو لے کے آگیا جی میں سے یہاں پہ کھیت میں بھی لگا دیں کوئی بات نہیں تو ہم نے آگے دیکھا ساتھ سیلس کا ملو جو تاپمن کا فرک آگیا گا گاؤں خاریہ سے پرلی سیڈ سا کہا اور ادھر کا ہاں جی ساتھ میں ہیدان رہے کہ میں کتنا تھندک کیسے ہوگی پھر میں اس کو لے کے پھر واپس چل پڑا ادھر جا کے وہی ٹمپریچر وہاں پہ آ گیا ہاں جی میں میرے ساتھ موجود ہیں گاؤں خاریہ کے کسان پریم کمار یہاں جو مطلب ہے باقی جگہ سے جو پانی ہے نا پانی اس سے مطلب ہے خاریہ گاؤں میں اس طرح کا پانی نہیں ہے اور نجدیک میں نہیں ہے پانی جہاں جھیل چلی ہے یہاں بیس پچیس ٹوئل لگے ہوئے ہیں ان کا پانی مطلب ہے مٹھا پانی ہے یہ ہماری جمین ہے جو نانا جی کی طرف سے آئی ہوئے ہیں ہماری ماتا جی اکیلی تھی ان سے آئی ہوئے ہیں تو ہمارے نانا جی بتایا کرتے تھے مطلب ہے مجھرک دیکھا بھی وہ کہتے تھے مطلب یہاں جھیل چلی ہوئے ہیں پرانے ٹائم میں سرسوتی ندی چلی ہوئے ہیں یہاں جو پانی ہے اس طرح کا پانی مطلب ہے باقی جگہ پر نہیں ہے پانی ہے نہیں ہے یا مٹھا پانی ہے مٹھا پانی ہے تو یہ اس کو ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں بن سدھار اور یہ اس علاقہ اور آگے اہلناواد تک یہ پیچھے سے آ رہی ہے نا ندی جو ندی پیچھے سے آ رہی ہے جو مطلب ہے جو یہاں سے نکلی ہے یہاں سے نکلی ہے یہ دعوی ہے آیا یہ دعوی ہے دیکھئے میرے نوٹس میں ابھی تک یہ معاملہ نہیں آیا ہے میں آپ کے مادم سے یہ بات سن رہا ہوں کہ کھاریا گاؤں کے اندر سرسوتی ندی کے آنس میلے ہیں اس بارے میں ہم جانچ کروائیں گے سرپن سے اس بارے میں پتا کریں گے اور جو ہمارے کھنڈ وکاسے ہیں پنچائت ادھیکاری ہیں ان سے بات چیت کریں گے اور یدی اس پرکار کا کوئی معاملہ ہمارے سنگیان میں آتا ہے کوئی اس پرکار کے ریپورٹ ہمارے پاس پہنچتی ہے تو ہم سرسوتی ہیریٹیز بورڈ ہے اس کو اس بارے میں سوچت کریں گے اور سرسوتی ہیریٹیز بورڈ ہے وہی اس بارے میں بتا سکتا ہے کہ یہ سرسوتی کے انس ویلیڈ ہیں یا نہیں ہے تو ہمارے لیول کے اوپر یہ پوشٹی کرنا کی سرسوتی ندی کے یہ انس ہیں مشکل ہے تو اس بارے میں ہم ریپورٹ بیجیں گے تو اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ آپ لگتار بنے رہیے سرسا تیج کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر یہ ویڈیو آپ فیس بک یا ٹویٹر پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فولو کیجئے شکریہ